سری رام ناومی کا جلوس نکالا گیا تھا خاص طور پر جس وقت سے KCR صاحب کی حکومت آئی ہے تلنگانے میں کسی نہ کسی بہانے سے چاہے وہ رام ناومی کا جلوس ہو یا ہنمان جہنگتی کا جلوس ہو یہ دو یاترائیں جو ہے دس سال پہلے نہیں تھے یہ دس سال سے مسترسل ساؤتھ انڈیا میں چالو ہوئے ہیں تو خاص طور پر تلنگانے میں تلنگانہ الگ ہونے کے بعد میں بی جے پی اپنے آپ کو گروہ کرنے کے لیے یہ یاترائیں نکالی جا رہی ہے اور خاص طور پر آدھل آباد ڈسٹرک کے جو جتنے بھی سب ڈسٹرکس ہیں جیسا بہنسا اور آپ کے بودن بھینسا نرمل اور آپ کے جتنے بھی مخامات ہیں اس کے اندر وشوہ ہندو پریشت بی جے پی آر ایس ایس کے لوگ مسسل کوئی نہ کوئی باہنے سے فرقہ پرستی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گہہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو آج جو ہے یہ سری رام ناومی کا جلوس نرمل میں نکالا گیا تھا اس میں نرمل میں نکالنے پہلے سے انٹیلیجنس کی ریپورٹ تھی سپیشل برانچ کی ریپورٹ تھی کہ کسی نہ کسی ایریے میں یہ لوگ شرپسند بھی کر سکتے ہیں تو آج پہلے تو مسجد عثمانیہ نام کی کوئی مسجد ہے وہاں پر شرنگیزی کی گئی مخامی مسلمان وہاں کے سرکل انسپیکٹر کو اور پولیس کے علاہ و دیداروں کو فون کر کے بولے پھر اس کے بعد میں یہ جلوس بڑھتے ہوئے جب مسجد گلزار مسجد کے پاس آیا تو وہاں پر یہ رام ناومی کے جلوس کو روک کر نہ صرف نارم بازی کی گئی بلکہ مسجد کے اوپر پھترا ہو کے آ گیا جب وہاں پر کچھ مسلمان جمع ہو کے احتجاج کرنے کی کوشش کیے تو پولیس آکے ایک طرفہ انداز ہوں لاتی چارج کرے جس کے اندر عارف احمد نامی ایک لڑتا زخمی ہوا تو سب سے پہلے تو میں اس کو پولیس کا انیکشن کہوں گا کہ یہ سراسر لوکل پولیس کا انیکشن ہے کہ جبکہ انٹیلیجنس کی ریپورٹ تھی سپیشل برانچ کی ریپورٹ تھی کہ کسی بھی ڈسٹرک میں ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے وشفہ اندو پریشاہ تاریس سیس بجرنگل کے لوگ چاہ رہے تھے کہ گربڑ ہونا بلکر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پرمیشن نکالا گیا تھا جبکہ سابقہ میں پچھلے تین سال سے کہیں نہ کہیں ڈسٹرک میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں تو پولیس پرمیشن کیسے دی یہ بات ہم کو افسوس کا مقام ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نیرمل کے تمام ہندو سیکولر ہندو اور مسلمس کو اپیل کرتا ہوں کہ پورامن رہیے حالات جو تھوڑی دیر کے لیے کشیدہ ہوئے تھے اب پورامن ہو چکے ہیں اور ساری اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی ہے میرے پاس بھی سارے ویڈیوز آئے ہیں کل منجلیز بچاؤ تحریک کی طرف سے ہم ڈائریکٹر جرنل آف پولیس ہوم مینیسٹر بعد آفتہ تحریری شکایت کرتے ہوئے اس میں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے جو پرمیشن لیا تھا اس کے خلاف میں کیس بک کرنا چاہیے اور یہ جتنے فترہوں میں انوال تھے سب کے خلاف میں کیسز بک کرتے ہوئے ان کو پی ڈی ایکٹ دالنا چاہیے ان کے پر تو تلنگانی کی گنگا جمنی تحزیب کو ہم برخرار رکھ سکتے ہیں اگر پولیس اس کے خلاف میں ایکشن نہیں لیتی ہے اور ٹی ایر ایس حکومت اس پر خاموش بڑھتی ہے میں چندر شیکر راو صاحب سے خاص گزارش کرتا ہوں اور ہمارے ہوم مینیسٹر نائنہ نرسی مریڈی صاحب سے کیٹی رامہ راو صاحب سے بھی منجلس بچہ تحریقہ متعلقہ ہے کہ یہ جیسے جیسے الیکشن خریب آتے جا رہے ہیں فرقہ پرستانہ سے کسی نہ کسی بہانے پہ رام نومی کے بہانے پہ یا حنمان جینٹی کے نام سے کسی نہ کسی کے بہانے سے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دو دن سے مستثل راجہ سنگھ ہیدر آباس سے نیتنے بیانہ دے رہا ہے اوپنلی پولیس کو چیلنج کر رہا ہے تو اس کے خلاف میں بھی کوئی ایکشن نہیں لی جا رہی ہے منجلس بچہ تحریق کا مطالبہ ہے کہ اس کے خلاف میں بھی ایکشن لینا چاہیے اگر حالات بگڑیں گے تو میں اس کی راز ذمہ دار منجلس بچہ تحریق اس کی راز ذمہ دار ٹی آر ایس پارٹی کو براخرار دیں گے